بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاری سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فیڈرل بوٹ نیو میت کلاس نائن کا جو اس سال دوہزار چوبیس میں نئی آئی ہے اس کا ہمارے پاس سے ایکسرسائس نمبر ٹو پائن ون کوششن نمبر تھری ہے سمپلیفائی دا فالوینگ بائی کنورٹنگ انٹو دا فارم انڈیکیٹڈ یعنی یہاں پر ہر ایک یہ دکھایا گیا ہے تیر کے ذریعے کہ کسی کو سانٹفک نوٹیشن میں کسی کو سٹینڈر نوٹیشن میں چینج کرنا ہے تو آج یہ جو کہا گیا ہے اسی حساب سے چینج کرنے کو کہہ رہے ہیں آئے ہم ان کو چینج کرتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس سولیوشن ہے یہ پارٹ نمبر ون ہمارے پاس ہے 563.71 ملٹپلائی بائی 10 پاور مائنس 3 ملٹپلائی بائی 2.54 ملٹپلائی بائی 10 پاور 4 ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آئے کے سانٹفک نوٹیشن میں ہم نے چینج کرنا ہے ہے تو یہ بھی تقریبا تقریبا سانٹفک نوٹیشن کی صورت میں ہے لیکن سٹینڈر سانٹفک نوٹیشن اصل اس کی حالت میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو اصل حالت میں لے آنا ہے سانٹفک نوٹیشن کی تو ہم کیا کریں گے سرس پہلے یہاں پر یہ جو دو ڈیجٹس ہیں ان کو ہم ملٹپلائی کریں گے اور 10 پاور پاور سیم ہے تو ان کے جو بیس یہ بھی 10 ہے یہ بھی 10 ہے بیس سیم ہے تو پاور اپس میں پلس ہوگا یہ 10 دونوں کا تو یہ دونوں ملٹپلائی کریں کہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے 14 31.8234 آ رہے ہیں اور 10 کی جو پاور سے وہ مائنس 3 پلس 4 ہوگا پاور اپس میں پلس ہوگا اب ہم کیا کریں گے اس کو سانٹفک نوٹیشن میں چینج کرنے کے لئے یہاں سے پاور کو اڑھائی کے ہم لیف سائٹ کے طرف یہاں پر تین ڈیجٹ یہاں پر کراس کریں گے کیونکہ پوائنٹ سے پہلے ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اس طرح کریں گے دیکھیں یہاں سے اس پوائنٹ کو اڑھائی کے یہاں پر لے آئیں گے اور کیا کریں گے 10 کی پاور مائنس 3 پلس 4 یہ ہے 10 کی پاور 1 بن جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ یہاں سے تین ڈیجٹ اس طرح آ جائیں گے تو اس کے جگہ پر یہاں پر 10 کی پاور 3 پلس میں اضافہ ہوگا اور ملٹیپلائی بیٹن کی پاور 1 یہاں سے ہمارے پاس ہے تو یہ دونوں پھر بیس سے پاور جم ہوکے 10 کی پاور 3 پلس 1 ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے رہے گا اور یہاں پر آئے کے اس طرح سے یہ ہمارے سٹین ڈیجٹ فارم میں آ گیا ہے اور 10 کی پاور 4 ہو جائے گا اس طرح پارٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے 0.023 ملٹیپلائی بیٹن پاور 5 اپان 10 پاور مائنس 3 ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سٹین ڈیجٹ فارم میں لکھنا ہے تو سٹین ڈیجٹ فارم میں لکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ 10 کی پاور وغیرہ ختم ہونا چاہیے تو یہ 10 کی پاور 10 10 بیس ہے میں تو پاور نیچے سوپر جائے کے نیچے مائنس سوپر پالس ہوگا تو یہ ہوگا یہ اس طرح سے آئے گا یہ 10 پاور 5 پالس 3 ہوگا نیکس یہ اس طرح رہے گا اور یہ 10 پاور 8 ہوگا اور جب یہ 10 پاور 8 ہوگا تو کیا کریں گے ہم یہاں سے جو پوائنٹ کو 8 جو ہے ڈیجٹ اس طرف لے آئیں گے اب یہاں پر already 3 ڈیجٹ ہیں تو مزید ہمیں 5 0s لگانے پڑیں گے تو اس طرح سے پوائنٹ اس طرف آئیا ہے یہاں تک 8 ڈیجٹ تو یہ ہمارے پاس standard form تو پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس ہے 2 5 4 9 multiply by 5067 multiply 10 power minus 3 upon 10 power 3 اس کو scientific notation میں change کرنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں جو دو ڈیجٹ سے پہلے ہم multiply دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 12 9 15 7 3 اور 10 کی power minus 3 کو پر پر 3 اس کو پر لے جائیں گے یہاں پر minus 3 ہو جائے گا تو ہم اس کو پر لے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا پوائن کو یہاں سے 102 کے بیج ملائیں گے کیونکہ پوائن سے پہلے ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے 1 2 3 4 اس طرف آ جائے گا یہ ہمارے پاس اس طرح ہوگا 1 29 15 10 power minus 6 10 power plus 4 آ جائے گا چونکہ ہم یہاں سے left کی طرف ہم بڑے ہیں 4 ڈیجٹ تو یہ پھر پیس 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 ہوگا تو minus 6 plus 4 یہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus 2 ہوگا تو یہ ہمارے پاس 1 29 15 پاس جو part number 4 ہے 0 000 99 8 10 power 10 ہے اس کو ہم نے standard notation میں change کرنا ہے تو کیا کریں گے standard notation کے لئے ہم یہاں پر چونکہ دیکھیں 10 کی power 10 ہے تو ہم نے یہاں سے جو point ہے اس کو 10 عدد اس طرف لے آئیں گے right side کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھیں 1 2 3 0 ہے 1 2 3 4 digit ہے تو یہاں پر 7 digit ہے تو ہم نے 10 اس طرف لے آنا ہے تو مزید 3 0 لگانے پڑیں گے تو یہاں پاس 99 8 8 000 دیکھیں ہو گیا اور باقی یہ 9 سے پہلے والے 0 وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہم نے صرف پوائن کو یہاں سے 10 digit اس طرف لے آنا ہے تو یہاں پر 7 digit تھے تو ہم نے 3 مزید 0 لگا دی تو یہ ہمارے پاس standard notation ہے وڑے کلائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ